کچھ لوگ سمندر پار بیٹھے جو کافی اثر سے ملک سے بار ہے فوج کو گالیاں دیتے ہیں ملک کو گالیاں دیتے ہیں ملک کے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر ہیں اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آئے گی اور ان قریب ان تک بھی قانون سے کرتھ ہوں گی افغانستان کے پہان بتا رہی ہیں کہ پاک فوج زندہ باد ہے زیاء الحق زندہ باد ہے پاکستان زندہ باد ہے پاکستان کی سلامتی کے ادارے زندہ باد ہیں اور پاکستان کے دشمن مرتباد ہیں ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیں دمکیاں نہ سناو ہم کور کمانڈر ہاؤز کے باہر جائیں گے ہم کینٹ کے باہر جائیں گے مالک کائنات کی قسم اگر یہ وقت آیا تو پھر ہم پوچھنے نہیں کسی سے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں روکنا کیسے ہے ہم تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اس فوج کی پشت پہ یہ کون گھڑی ہے اگر یہ راتوں کو جاک کے ہمارا تحفظ کرتے ہیں تم ان کے گھروں کی طرف جاؤ گے تمہارے پاؤں روکنا بھی ہمیں آتا ہے اور ہم نے تمہیں آزمایا ہوا ہے تم کون ہو تم کون ہو صرف مسئلہ اتنا ہے کہ تمہیں خیرات نہیں ملی گیٹ نمبر تین چار سے اگر خیرات مل جاتی تو تم آج زندہ بات کہہ رہے ہوتے انہوں نے کہا نہیں جاؤ عدالتوں میں جاؤ عدالتوں سے جا کے اپنے مسئلے حل کرو اس دن کے بعد سے تمہیں نظر آ گیا کہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر تو قیامت تک دوبارہ پاکستان میں گلوٹ سکیں گے انشاءاللہ اب تمہیں پاکستان میں گلوٹ نے دیا جائے گا آج ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں کیا ہمارا مقصد آج یہاں اکٹھے ہونے کا یا کوئی ذاتی مفاد ہے یا قومی اور ملی مفاد ہے یا دینی مفاد ہے ہم کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پر اس کانفرنس کا عنوان ہے استحقام پاکستان اور پاکستان کیوں بنا اس لیے بنا تھا کہ آپ لوٹتے رہے پاکستان کو جب تک آپ کا دل جاہے اور پھر آپ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے سادشے کریں کہ اب چونکہ فوج اور حکومت کہتی ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو لہذا اب ہمیں ہندوستان کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان میں عد میں استحقام لانا ہے ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جواب دو خفیہ ملاقاتوں کا جواب دو قوم کو جس شہید کے نام پہ تم نے اقترار حاصل کیا جس شہید کے نام پہ تم نے ووٹ حاصل کیے جس شہید کی لیکسی کو لے کے تم نے قوم سے دکھا کیا قوم تم سے پوچھتی ہے آج تمہارے ہندوستان کے سوارتکاروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے یہ قوم جاننا چاہتی ہے وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گروزنے نکلنے دے گی یہ پاکستان کی فوج ہے اور اس فوج اور قوم کا تعلق تم نہیں توڑ سکتے ہمیں پتا ہے تم کہاں سے بول رہے ہو یہ آج کی بات نہیں ہے تم بڑے عصے سے لگے ہو کہ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی قوم کا تعلق توڑا جائے یہ نہیں ٹوڑ سکتا کہتے ہیں دیکھیں یہ مولوی فوج کی حمایت کرتے ہیں آج تو تمہیں بھی سربراہی کے لیے مولوی کے علاوہ کوئی نہیں ملا لیکن میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے نواز شریف شباز شریف صاحب میرے مدرسے کا محتمیم میری مسجد کا موزن میری مسجد کا امام میرے مدرسے کا طالب علم تم سے آج سوال کرتا ہے کہ تم نے اپنے دور اقتدار میں کوئی دن ایسا تھا جس کے اندر مسجد اور مدرسے پہ چھاپا نہ مارا ہو شیم مجھے بتاؤ کوئی ایک دن بتاؤ جس دن تم نے امام مسجد کو گسیڑتے ہوئے مسجد سے نکال کے چوک و چراہوں کے اندر زلیل اور اسوا کرنے کی کوشش نہ کی ہو آئی تمہیں مولوی ملا پتہ جلا کہ تمہیں اب قوم مسترد کر چکی ہے اس لیے ایک مولوی صاحب کو کھڑا گیا کہ آؤ مولوی صاحب داری پگڑی والے ہیں آپ ہمارے ہی کرپشن کو کسی طرح بچا دو ہماری کرپشن کو کسی طرح بچا دو یہ وہی مولوی صاحب ہیں زلداری صاحب جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں لیا تھا صدارتی صاحب یاد ہوگا آپ کو ابھی چند چند ماہ پہلے کی بات ہے نا او بھئی یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد یاد ہے یہ وہی مولوی فضل الرحمن ہے جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں لیا تھا آج تمہیں پتہ تمہیں ملنے والا کچھ نہیں اس لیے پھر قربانی کا بکرہ مولوی کو بنانا چاہتے ہو اگر نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہوتا یا پیپس فائلٹی کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کی یہ جتو جہد کامیاب ہو سکتی ہے کبھی مولوی صاحب کو سربرانہ بناتے ہیں انہیں پتہ ہے آج بھی اس ملک کے اندر دین مضبوط ہے مولوی مضبوط ہے مدرسہ مضبوط ہے مسجد مضبوط ہے یا علاق کی لنگشی مضبوط ہے پاک فوج کا اور مولوی کا تعلق مضبوط ہے اس لیے مولوی کو لارے ہیں مردہ مومن مردہ آپ سمجھتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں نہیں یہ کیوں فوج کے حق میں بات کرتے ہیں تمہیں کھلی چھٹی دیں تم فوج کو گالیے دو تم فوج کے بارے میں بکواس کرو تمہاری لمبی زبانوں سے فوج کے بارے میں وہ کلمات نکلیں جو کسی کو پرداشت نہیں اور اگر ہم کہیں کہ یہ فوج ہماری ہے یہ جوان جو بارڈر میں شہید ہوتا ہے یہ میرا ہے تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ تمہارا ان شہیدوں سے کیا تعلق ہے تمہارا ان غازیوں سے کیا تعلق ہے تم نے تو مال بنایا ہے یہ شہادت جو ہے نا اور مجاہد ہونا اور غازی ہونا یہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اور کرپٹ ہونا کرپشن کرنا یہ دنیا کے انعامات ہیں اللہ نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا ہے اس سٹیج کے اوپر شہید شہدہ کے بیٹے بیٹے ہیں اس سٹیج کے اوپر مجاہد بیٹے ہیں اس سٹیج کے اوپر غازیوں کے بیٹے بیٹے ہیں یہ ہمارا فخر ہے نواز شریف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کے دور میں ہماری وزارت خارجہ نے مضمت کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی تھی یہ ہیں آج آج ان کو بڑا دین یاد آ رہا ہے آج میاں صاحب آکھتے ہیں ہمارے سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود خراب کرنے لگا تھا میاں صاحب پوری عرب اسلامی دنیا سے آپ نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا آپ کی وجہ سے اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ موتی کو عرب دنیا کے اندر اگر کوئی مقام یا موتی کا کوئی دخل اندازی ہوئی وہ عرب دنیا کے اندر کیا تو میاں صاحب آپ کی وجہ سے گیا وہ عرب جو زیادہ الحق صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے جو کہتے تھے پاکستان سے ہمارا تعلق جسم اور روح کی طرح ہیں اگر وہاں کوئی خلل آیا ہے تو عربوں سے زیادہ میاں صاحب ذرا اپنا گریبان چک کیجئے الحمدللہ میرے ملک کی فوج نے میرے سپاہ سالار نے جنرل کمر جوید باجوہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اسلامی دنیا سے دور کیا جا رہا ہے عرب دنیا سے دور کیا جا رہا ہے آج جو ہمارے تعلقات دوبارہ بہار ہوئے ہیں وہ تو ہمارے سپاہ سالار کی وجہ سے ہوئے ہیں جناب آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ بڑا تلخ ہے ہمیں مجبور نہ کرو اور اب تو آپ ماشاءاللہ سائنس دان بھی بن گئے ہیں یہ سوچنے کی بات فکر کی بات یہ سائنس دان صاحب ہمیں پتہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ اب حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ مزاگ کی بات نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلا آپ مجھے بتائیے دنیا کے اندر کوئی ایک گولی اگر بناتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا حق ہوتا ہے اس کی نقل نہیں کی جا سکتی سردان صاحب ایسے ہی ہے اس کی نقل نہیں کی جا سکتی یہ پیپر بنانے والے کی بھی سٹم ہوتی ہے کہ میں نے یہ پیپر بنایا ہے اس کی نقل نہیں کی جا سکتی تم نے ہمارے پورے دفاعی نظام کے اوپر سوال یا نشان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے نواز شریف صاحب یہ تو ملک سے وفاداری نہیں ہے تمہاری وفاداری صرف اس وقت تک ہے جب تم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے رہو تمہاری وفاداری صرف اس وقت تک ہے جب تم جو ہے اس ملک کو لوٹتے رہو اور آج یہ ایک میں سابق وزیراعظم کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں میں قرآن اٹھانے کو تیاروں میاں صاحب نے کبھی ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِو اُمَّتْ کرو اپنی آخرت خراب آئی جی آئی کے ذرا کھاتے کھول لو پتہ چل جائے گا لاہور جوہر ٹون کیسے کیسے گیا تھا اور نواز شریف صاحب اُن گواہوں میں میں زندہ ہوں آپ زندہ ہوں نہ جرنل فضل حق شہید زندہ ہے اس وقت نہ مولانا سمیل حق شہید زندہ ہے نہ محمد خان جنیجو زندہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر آپ نہیں مولانا سمیل حق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ آئی جی آئی کا مجھے صدر بنا دو میں اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا کرو انکار نواز شریف صاحب کہ آپ نے مولانا سمیل حق اس طرح تھا یہ پکڑھے تھے یہ مولانا سمیل حق کا ہاتھ تھا یہ نواز شریف کا یہ اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر جرنل فضل حق شہید نے ہاتھ رکھا اور نواز شریف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جس دن میں وزیر اعظم بنوں گا اس سے اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا کیا شریعت بل نافذ ہوا تو اسی طرح سمیل حق شہید تو ملہم آدمی تھا اسے تو جنت چاہیے تھی اللہ نے اسے شہادت عظیم دی اور بڑی جنت دے دی مولانا اب ہشیار رہنا آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اور کئی بار ہو چکا ویسے ہم نے سنا ہے سنا نہیں ہے پڑا ہے پڑا نہیں ہے یقین ہے یقین نہیں یقین کامل ہے وہ یقین کامل نہیں ہے کائنات چھوٹی ہو سکتی ہے میرے نبی کا فرمان چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتا ابھی آپ کے ساتھ آپ کے مارچ میں کیا کچھ کیا تھا لاہور میں سارے ہی غائب ہو گئے تھے آپ تو گلے شکوے کرتے پھر رہے تھے لیکن ہمیں آپ سے پیار ہیں مولانا ہم نہیں چاہتے کہ جو اس ملک کی اساس پر ہم لاور ہیں آپ ان کے ساتھ نظر آئیں ہم چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ نظر آئیں جو اس ملک کی اساس کے محافظ ہیں اور اس ملک کی اساس کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یاد رکھو اس ملک کے دو محافظ ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے رات کو بڑے موٹ ٹیڑا کر کے بولیں گے ان کو فوج جمع کر رہی ہے ان کو آئی ایس آئی جمع کر رہی ہے ان کو ایجنسییں جمع کر رہی ہیں آپ کو کون جمع کر رہا ہے آپ کے جمع ہونے تھے وقت تو انڈین سبارتکار لاہور کی سرگوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور لندن کے ہاں لندن کے ارد گرد بھی آپ ذرا ہم کا قوم کو جواب دے دیں ہمیں کون جمع کر رہا ہے ہمیں اللہ کا حکم ہے ہم قوم کو جمع کر رہے ہیں تم قوم میں انتشار چاہتے ہو ہم قوم میں اتفاق چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ تمہاری اس سازش کو بھی ویسے ہی نکام بنائیں گے جیسے محرم الحرام میں جو شیعہ سنی فساد چاہتے تھے انہیں نکام بنایا ہم اس ملک کے اندر نہ کسی کو توہین کرنے دیں گے نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں شیعہ کا بچہ ہو سنی کا بچہ ہو دیوبندی کا بچہ ہو بریلوی کا بچہ ہو اہلِ حدیث کا بچہ ہو وہ میرا بچہ ہے میں اسے اندر نہیں بننے دوں گا ایسا میں اسے اندر نہیں بننے دوں گا ایسا آپ کا اس لیے پہلے ہم نے مذہبی پلیٹ فارم سے سب کو جمع کیا آج یہ سیاسی پلیٹ فارم اور مذہبی پلیٹ فارم مشترکا ہوا ہے ہمارا کام ہے کہ ہم نے پاکستان کی نظریاتی ساتھوں کی بھی اور ہماری فوج ہم فطری حلیف ہیں تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے اللہ اور اس تکلیف کو تمہاری کو بنا دے کہ پاکستان کے علاماء اور مشایخ پاکستان کا مذہبی اور سیاسی طبقہ یہ مجاہدے اسلام مجاہدے کشمیر مجاہدے اول کے سابزادے یہ شہید اسلام کا بیٹا شہید ناموسر اسالت کا بیٹا ولی ابن ولی یہ سب اس لیے جمع ہو رہے ہیں یہ خاجہ صاحب کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظریاتی سردوں کے محافظ ہم ہیں اور پاکستان کی جغرافیہ یہی سردوں کی محافظ میری فوج ہے اور میرا وہ جوان تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی روز شہیدوں کے لاشے آتے ہیں کتنے شہیدوں کے ہانگے ہیں تو اور دیکھو جرنل عثمانی ہائے 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 ایسا ہے سعادت والی اس نے زندگی گزاری اور ایسا سعادت والی بہت آئی گاڑی چلاتے چلاتے اپنے رب کے پاس پہنچ گیا یہ جرنل نہیں تمہیں نظر آتے یہ جرنل نہیں تمہیں نظر آتا نہ اس کو حسطال جانا پڑا نہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا نہ دوائی کی ضرورت پڑی رب نے بھولایا وہ ہنستہ کھیلتا اپنے رب کے پاس چلا گیا میں ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتا ہوں ایک دن ہم زہر کی نماز پڑھنے گئے جب سلام پھیرا تو جہاں جوتے ہوتے ہیں پوری مسجد پڑی ہوئی تھی وہاں کور کمانڈر اپنے کور کمانڈر آفیس میں وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ ایک دن جمعہ میں گئے تو امام صاحب کو پتہ چلا وہ آئے کے لیے آجائے اس حف میں کہا جو پہلے آیا اس کا حق تھا یہ زیاء الحق کی لیکسی ہے یہ زیاء الحق ہے مردہ نومن مردہ زیاء الحق سے نام کیلے تھے ہیں آؤ پھر مقابلہ کریں میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں آؤ مقابلہ کریں داخلی خارجی پالیسیوں کا آجاؤ لے آؤ اور ظالموں زیاء الحق تو چالیس سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے سمجھائی کہ نہیں آئی زیاء الحق تو چالیس سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے اور پھٹی پھٹی ٹوٹی جوتی والوں کے سامنے وہی بیٹھے ہیں جن کو زیاء الحق نے بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا اور زیاء الحق جیت تا تمہیں نظر آری رہا وہ افغانستان سے ابرنے والے چاند کو دیکھو زیاء الحق کی جیت کا اعلان کر رہا ہے مردہ مامن مردہ حق زیاء الحق آج افغانستان کے پہاڑ بتا رہی ہیں کہ پاک فوج زندہ باد ہے زیاء الحق زندہ باد ہے پاکستان زندہ باد ہے پاکستان کی سلامتی کے ادارے زندہ باد ہیں اور پاکستان کے دشمن مرتباد ہیں ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیں دمکیاں نہ سناو ہم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں گے ہم کینٹ کے باہر جائیں گے مالک کائنات کی قسم اگر یہ وقت آیا تو پھر ہم پوچھنے نہیں کسی سے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں روکنا کیسے ہے ہم تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اس فوج کی پشت پہ یہ کون گھڑی ہے اگر یہ راتوں کو جاکے ہمارا تحفظ کرتے ہیں تم ان کے گھروں کی طرف جاؤ گے تمہارے پاؤں روکنا بھی ہمیں آتا ہے اور ہم نے تمہیں آزمایا ہوا ہے تم کون ہو تم کون ہو صرف مسئلہ اتنا ہے کہ تمہیں خیرات نہیں ملی گیٹ نمبر تین چار سے اگر خیرات مل جاتی تو تم آج زندہ بات کہہ رہے ہوتے انہوں نے کہا نہیں جاؤ عدالتوں میں جاؤ عدالتوں سے جاگے اپنے مسئلے حل کرو اس دن کے بعد سے تمہیں نظر آ گیا کہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر تو قیامت تک دوبارہ پاکستان میں ڈھوٹ سکیں گے انشاءاللہ تمہیں پاکستان میں ڈھوٹ نے دیا جائے گا بابا علی نادلہ براغ رنو عشاءاللہ